اور بھی اہم خبر جن کے سی تیسوے دن یوکرین کے سینی بیس پر روس کا زبردست اٹیک روسی ڈرون نے یوکرین کے ملٹپل راکٹ لانچر کو اڑایا روس کے حملے میں یوکرین کا ایم ایل آر ایس تباہ یہ ایم ایل آر ایس یہ جو ٹرم ہے یہ ملٹپل راکٹ لانچرز کے لیے شارٹ فارم ہے یوکرین کے آمی بیس پر چن چن کر نشانہ بنا رہا ہے روس یوکرین کا جہاں پر اب آمی کا کانسنٹریشن اس کو دکھائی دے رہا ہے ان تمام جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دونوں ہی طرف سے وار اور پلٹ وار ہو رہے ہیں اور اس سب کے بیچ میں پس رہا ہے یوکرین اور آنے والے کے دنوں میں آٹرم کا اندیشہ اور گہراتا جا رہا ہے اور اب آپ کو دکھاتا ہوں اگلی اہم خبر یوکرین سے جنگ کے بیچ روس کی بہت بڑی آٹمی تیاری روس نے ایٹم بوم ڈراؤپ کرنے کی رہرسل کی اس نے بلیک سی اور سائی بیریہ میں ایم آئی فورٹین ہیلکاپٹر سے بوم گرانے کا بھیاز کیا روس نے پرمانو ٹینک اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن نکوٹی دوبارہ سٹارٹ کیا سوٹی ایوشوید میں ایکٹیو تھا روسی اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن کو نئے کلیور کے ساتھ 1969 میں روس کی طرف سے ایک بار پھر لانچ کیا گیا تھا اور اس کو دیکھ لیجے بہت اچھے سے اس ٹینک کو اس کا یہ جو آرمر ہے ٹو سکسٹی نائن ایم ایم تھک اور کسی بھی طریقے کے کیابیکل بائیولوجیکل ریڈیو یا ایٹم بوم کے جھٹکے جھیلنے میں یہ پوری طرح سکشم بتایا جا رہا ہے پوتین کا ایٹم تیار کیسے پہلا سنکیت پہلا سنکیت یہ ہے کہ اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن ٹینک کو تیار کر دیا ہے کراس کنٹری ٹرین میں بھاگتا ہے یہ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹو سیونٹی نائن اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن ٹینک ایٹمی سٹرائک کا رہرسل اگر یہ رہرسل ہو رہا ہے تو نشتر روپ سے یہ اب نیوکلیئر وار کی طرف باتیں چلے جانے کا اس پسٹ اندیشہ ہے یہ رائٹنگ آن دو وال ہے اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن ٹینک ایٹمی سٹرائک کا رہرسل کیا یہ ایک ویشن is equal to نیوکلیئر وار دکھا رہے ہیں کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن ٹینک ذرا اس کے بارے میں سمجھ لیجئے خاصیت کیا ہے پرمانو وار کے بعد اس کے جو جھٹکے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ باوم ڈراؤپ کیا جاتا ہے وہ اس سے نبٹنے میں سکشم بتایا جاتا ہے ادھیکتم سپیڈ اس کی پچپن کلومیٹر پرتی گھنٹا کی ہے یہ تین سو کلومیٹر تک کی رینج میں آپریشنل رہ سکتا ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کراس کنٹری ٹیرین میں بھاگنے میں سکشم ہے نائنٹین فٹی نائن میں ڈیولپ کر کے پہلی بار سامنے لائے گیا تھا دنیا کے یہ کیمیکل بائیولوجیکل ریڈیو آٹومک سب طریقے کے حملے جھیلنے میں سکشم بتایا جاتا ہے اوبجیکٹ ٹو سیونٹی نائن کو اتارا جانا اتنے موٹے آرمر والے یہ ایک طریقے سے آپ سمجھ دیجئے کہ ایک بڑا جائنٹ اتارا جا رہا ہے اور اگر اس کی ریہرسل کی جا رہی ہے تو یہ یہ نشت روپ سے نیوکلئر اندیشے اور زیادہ گہرانے کے سنکیت ہیں سیکنڈ والوار میں یہ ایکٹیو تھا حالانکہ وہ بہت کم وقت کے لیے لیکن تب سے اس کو اپنی آمری میں رکھ لیا گیا تھا اور یہ سپیشل کمانڈ پر کام کرنے والا یہ ہتھیار اگر اب لائے جا رہا ہے تو مطلب ستھیتیاں پہلے سے سپیشل ہو چکی ہیں روس نے بلیک سی میں سیکرٹ نیوکلئر ایکسرسائز کی ہے یہ بہت بڑی خبر آٹمی سٹرائک کا یہ ریہرسل بلیک سی میں نیوکلئر ایکسرسائز ٹی وی نائن کے سورسز ٹی وی نائن کو یہ بتا رہے ہیں کہ تینوں ہی طریقے سے زمین سے سمدر سے ہوا سے ہر طریقے سے آٹمک وار کے لیے خود کو پورے طور پر تیار کر رہا ہے روس سائیبیریا میں بھی ایٹم بوم ڈراؤپ کرنے کی ریہرسل کی گئی ہے آٹمی سٹرائک کا ریہرسل ایم آئی فورٹین ہیلیکاپٹر سے پرمانو بم گرانے کی ریہرسل کی گئی ہے حالانکہ یہ دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ یہ ہیلیکاپٹر خاص طور سے اس کے لیے تیار کیا گیا ہے کیونکہ عمومن بومبر سے بڑے بومبر سے یا بہت اوپر آلٹیٹیوڈ میں اڑنے والے جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ ڈراؤپ کیا جاتا ہے کیونکہ مشروب کلاوڈنگ اور آفٹر ایفیٹ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کم سے کم اپنے آپ کو سرکشت کرنے کے لیے ہو کیا جاتا ہے لیکن ایم آئی فورٹین اس میں بھی سکشہ میں ایسا کہا جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے اور آگے آپ کو یہ رہرسل جب ہوئے ہیں اس سمجھنے شانتی وارتہ کی بھی باتیں چل رہے ہیں تو شانتی وارتہ کی جب باتیں چلتی ہیں تو ایسا تناو یا ایسے چیزوں کا دھیان بٹانے کے لیے ان کی طرف جایا جاتا ہے تاکہ ان کے پیچھے اگر کنسیشن دینے ہو یا وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنی جیت بتا کر کے پیچھے ہٹنا ہو تو وہ سب سمجھنے ہو سکے تو میں اس کو اس طور پر دیکھتا ہوں استمبول میں ابھی پچھلے ہفتے باتچیت ہوئی ہے جس میں یکرین نے نشپکش رہنے کا نیوٹرل رہنے کا اور ناٹو نہ جوئن کرنے کی بات کی ہے جو ایک روس کی بڑی مانگ تھی اس کی اہوز میں روس نے یدویرام کی کچھ باتیں کی ہیں کیو سے پیچھے ہٹنے کی بات کی ہے تو اس اس کے لیے ایک نیا گوبار بنانا ضروری ہے یہ نیا گوبار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یا سٹیکس ہائی کھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا تھرٹ پرسیپشن بہت بڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس سمیہ جبکہ آپ یہ ہائی این گرافکس دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریکنگ نیوز بھی یہ سمجھ دینا بہت ضروری ہے کی کیا باتچیت کی ٹیبل پر اپنا زور اور بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر